بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید اپنی کتاب الاسرہ کی ابتدائی ویڈیوز کا نیا سلسلہ نئی ویڈیو لے کر آذر ہے آج ہم آگے دیکھیں گے کہ شیخ نے اس کتاب میں سات آسمانوں سے آگے حضرت کرسی اور باقی مقامات میں کیا اسلوب اپنا ہے تو شیخ کے الفاظ کے ترجمے کے طور پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو شروع کرتے ہیں تو یہ مقام ہے جناب حضرت کرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ اکبر فرماتے ہیں سالک کہتا ہے پھر اس نے میرے لیے عظم کے دو پنک بنائے اور میں ان سے فضائے فہم میں اڑا یہاں تک کہ حضرت کرسی اور موقف قدسی میں جا پہنچا پھر میں نے مسجد وسی کا پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ باغ بائید میں ہے آگے فرماتے ہیں پھر میں نے ایک عظیم الجسہ شخص کو دیکھا مجھے کہا گیا یہ کتب شریعت ہے آپ ایک جماعت کے گھیرے میں تھے جیسے چاند اپنے حالے میں ہو پس میں نے حیاء سے سلام کیا یہ خوف والا سلام نہ تھا شیخ بولے یعنی کہ وہ عظیم الجسہ شخص وہ شیخ بولے اے عاظم اے جواہر اور فرائد کے طالب تجھے خوش آمدید پھر پوچھا کہاں کا ارادہ ہے شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے کوشش کی کہ یہ کہوں میرا ارادہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو چونکہ یہ میرا مقام نہ تھا لہٰذا یہ میرا قلام نہ تھا اور یہ عزد بیعزید بستامی کا قول ہے تو شیخ نے فرمایا چونکہ میں اس مقام پہ اس وقت نہیں تھا اس وجہ سے میں یہ نہ کہہ سکا اور میں نے کچھ اور کہا پھر آپ نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور آپ کا موتی آپ کے سامنے تھا میں نے کہا اب شیخ نے فرمایا شہرِ رسول کی جانب آزم ہوں جوامِ الکلم کے در کا مسافر ہوں تو یہ تفصیل جو ہے اس کی شہرِ رسول سے کیا مراد ہے اور جوامِ الکلم سے کیا مراد ہے یہ آپ کتاب میں دیکھیں گے بولے اس شہر سے تیرا کیا لینا جس کا نشان مٹ گیا جس کا نور بج گیا میں نے کہا مادی شہر میرا مقصود نہیں بلکہ میں تو اس کے روشن مہتاب اور شیری چشمے کا متلاشی ہوں بولے کیا تُو نے آپ علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا علی اس کا دروازہ ہے اور اے طالب میں اس کا دربان ہوں سو جو شہر میں جانا چاہے تو دروازے سے جائے اور دربان کا احسان اٹھائے تو اب ہمیں یہاں پر پتہ چلا کہ یہ شہر علم کی بات ہو رہی ہے آگے فرماتے ہیں اروا کے اجساد کی آبیاری کر تجھے حکمتیں عطا ہوگی مجاہداد سے اجساد کی امداد کر تجھے اروا اسرار کی غزائیں دے گی میں نے کہا یا سیدنا کیا آپ اس کی چابی کو جانتے ہیں یعنی کہ شہر علم کی چابی کو بولے ہاں العلیم الفتہ تو وہ پھر دو اسم اللہ تعالیٰ کے لے لیے ایک علم سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا چابی سے فتہ کھولنے سے ریلیٹڈ اشار میں نے گھر کو مکفل دیکھا کہ سر اس کا مالک ہے پھر اللہ سے اس کے کھولنے کا سوال کیا اس نے کہا کس سے میں نے کہا تجھ سے میں نے کہا مجھے وہ چابی دیجئے بولا کسی شخص کا بہتر اسلام یہی ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے میں نے کہا مجھے اس کی جگہ تو معلوم ہوئی اب اس کی خوبی اور صفات کا بتائیے بولا اس چابی کے چار دندانے ہیں جو الحکیم الرحمن نے مستخکم کیے ان کی چار حرکات ہیں جس میں شامل تمام جہاد ہیں سو اگر تُو نے وہ کیا جو میں نے تجھے بتایا اور اسے ٹھیک طرح سے نبھایا تو نہ صرف تُو چابی پائے گا بلکہ اس کا مالک بھی بن جائے گا اب جس کے پاس چابی ہو وہی دروازہ کھولتا ہے اور جس نے دروازہ کھولا اسی نے خزانہ پایا اسی نے شیخ اور اس کے شاگرد کو شک و شبے سے دور حضرت وحاب میں خوش و خرم بیٹھے دیکھا میں نے کہا آپ کی بات تو سمجھ آئی اور اشارہ کردہ راز بھی پایا لیکن مزید رہنمائی کریں اللہ آپ پر اپنے امتنان اور احسان کمی برسائے بولے اللہ سے دعا کر کہ اپنے الہام سے میری امداد کرے اپنے قدیمی علم اور کلام سے میرا معاون ہو اے سالک سن اللہ تیرے عمال کو اچھا کرے تجھے ان کے شر سے بچائے تیرے اقوال کو راستی بخشے کہ وقت مناجات یہی تیرا اتھیار ہیں اللہ کی حمد وہ بہترین شعہ ہے کہ جس سے مو کھولا جائے اور اس کے رسول پر درود ان راستوں کی چابیاں ہیں کہ بندہ اس علیم الحکیم الرزاق کی مناجات تک پہنچتا ہے پس سب تعریف اللہ کی جس نے اس جانب ہماری رہنمائی کی اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم درست رہا نہ پاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے آگے کچھ اشار ہیں اور اس کے بعد اب جو ہے وہ کتب شریعت نامی بزرگ شیخ اکبر کو علوم لدنی کے اسرار اور کچھ راز کی باتیں شریعت کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو یہ جو ہے اس ویڈیو میں صحیح کام کی باتیں ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں پر تو اس کا صرف اشارہ آئے گا باقی تفصیل کتاب نہیں ہوگی فرماتے ہیں اے طالب اللہ تیری اصلا کرے دھیان کر علوم لدنی اور اسرار الائی کا پاسبان بن اور راز ربوبیت کبھی مت کھول دلوں کو جلا بخش نفوس سے مجاہدہ کر اسی طرح کلمِ الٰہی اور کلمِ محسوس میں فرق کر ظاہر اور باطن کو جمع کر کہ تجھ پر مسافر اور مقیم کا راز کھولے اپنے تمام حوال میں ظاہر کا ساتھ دے اور جس شیعہ کا تجھے علم نہیں اس کے پاس مت جا کلمات اخذ کر اور ان کلمات کو ابنا اور امہات سے ملا آگے فرماتے ہیں اب یہ چونکہ قرآن مجید کی آیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو یہ حضرت خضر کا جو پہلا قصہ ہے اس کے والے سے اسی طرح علم لدنی اور اسرار قدسی والے صاحب یعنی خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ قلیم اللہ اور ابن نون یعنی یوشہ علیہ السلام پر درود بھیج اور غور کر کے آپ کے پاس ہوتھ یعنی مچھلی کیوں تھی تو کتاب مقنون میں رکھا گیا مخفی راز پائے گا یہ وہ کتاب ہے جسے صرف پاک لوگ چھوٹیں اس مچھلی کو صرف ظاہری غزہ نہ سمجھ بلکہ مجمع البحرین کے دو رازوں پر مطلبے بھی غور کر کہ کیسے وہاں ہی بات بھولے ایسا کیوں ہوا اور وہ ہوت یعنی مچھلی ہی کیوں تھی کچھ اور کیوں نہیں اور اس مچھلی نے باقی راستوں کو چھوڑ کر سمندر میں ہی کیوں را بنائی آگے فرماتے ہیں اب یہ اشارات سور کاف کے والے سی چل رہی ہیں کشتی کو توڑ اور شہر میں جا اور اپنی کشتی میں ہر چیز کا جوڑا سوار کر اس کی بات پر دھیان مت دے جو یہ کہتا ہے میں تو پہاڑ پر چار جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا یہ دو کشتیاں ہیں اور وجود میں ان کے دو مانا ہیں ایک کی سلامتی ٹوٹنے میں ہے تو دوسری کی نجات جڑے رہنے میں ہے اب یہاں پر ایک کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے دوسری کشتی حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ جو بادشاہ جو ضبط کر لیے کرتا تھا تو وہ والی کشتی ہے آگے چونکہ بادشاہ صرف ایک ہے لہٰذا شاہد کی کشتی مت توڑ اپنی کشتی سے جوڑے نکال دے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دو خدا مت بناو اب یہاں پر شیخ دو چیزوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور اب شیخ اس کتاب میں ایک چیز سیم ایک ہی موضوع پہ دو مختلف جو آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ دو کشتیاں ہیں ایک کشتی کو جوڑنا ہے اور دوسری کشتی کو توڑنا ہے آگے فرماتے ہیں ایک بچے کو زندہ رکھ رب زلجلال تجھے اپنے قریب کرے گا اور دوسرے بچے کو نیزے اور تلوار سے مار کہ یہ کافر ہے تو اب یہ بھی دو بچے تھے کہ ایک بچہ وہ تھا جس کی انہوں نے دیوار بنا دی تو وہ زندہ رہ گیا یہ زندگی کا سامان کر دیا دوسرے کو مار دیا تو اب یہاں پر جو ہے مراد اس میں کیا ہے آپ نے خود دیکھنا ہے یا کتاب میں اس کا شرح میں کچھ نہ کچھ ذکر آئے گا کہ نفس ہے یا کیا ہے دیوار کھڑی کر اور گرنے سے اس کی افاظت کر دوسری دیوار گرا کہ یہ ہجاب ہے میں نے ام الکتاب میں ایسے ہی دیکھا ہے تو یہاں پر بھی اب دو دیواریں ہیں وہ آپ نے اس کو ڈیٹرمائن کرنا ہے دیوار میں پانی کا راستہ چھوڑ اور جب وہاں سے پانی آئے تو اس کے سامنے ثابت قدم رہ اسے مزید مت کھول اور وجود میں کم پر ہی کنات کر ود اور سوا یعنی معبودان باطل کو معتل کر اپنا معاملہ چھپا جیسا کہ برتن چھپانے والے نے کیا دوسرے مقام پر یہ برتن حجاب ہے اب اسے مت چھپا اور اپنے نفس اور ذات سے اپنی تعریف کروا تو ایک حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنا بھائی کے سامان میں اپنا برتن چھپا دیا تھا یعنی اپنی ذات کو چھپا دیا تھا اور دوسرے مقام پر جو اپنی ذات کی تعریف کرنی ہے اس کو کھولنے ہے تو اسے چھپانا نہیں ہے بھیڑیے کے ڈر سے اپنے بھائی کو اکیلا مت چھوڑ اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر جیسے محب محبوب سے کرتا ہے اگر تو اسے بھیڑیے کے لیے نہیں چھوڑے گا تو اہل تخلق و تہذیب میں اس کا شمار کیسے ہوگا آگے اس کے ساتھ نرمی مت کر بلکہ اسے ویرانے میں چھوڑا تاکہ وہ اسماع کی تاثیرات دیکھے اگر تو اچھا مقام چاہتا ہے تو عزیز کو دفنا دے اب یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف سے اشارات ہیں عزیز کی قدر پہچان کہ اسی نے تجھے خلیفہ بنایا عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا بشیر کا سامنا کر کافلے کا منتظر مت رہ اور شیخ کبیر کی اتباہ کر اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا یہ ساری اشارات ہیں مراد وہ نہیں اس کے اندر شیخ نے کن مفاہیم کو چھپایا ہے یہ آپ نے نکالنا ہے کمیس مت بھیج کیونکہ شیخ حریص ہے اور اونٹ کو چراغہ بھیج کہ یہ صبح و شام چرے ان دونوں کو عرش پر مت بٹھا بلکہ فرش پر ان کا ٹھکانہ بنا اور ان کے لئے رحمت کے بازو پھیلا نہ انہیں جھڑک اور نہ انہیں افتکے اور اگر یہ کر سکتا ہے تو انہیں کل ادم سمجھ یہ دونوں تیرا ہجاب ہیں اور یہی دونوں تیرا باب ہیں اب یہاں پر جو شیخ نے وہ اس آیت میں سے لطیف مانا نکالی ہے یہ وہ ہے جوان جماعت کی اتباہ کر کہ یہی بلند مرتبت لوگ ہیں اور ہرگز ان کے اثار کی پیروی مت کر اور نہ ہی ان کی طرف دھیان دے اب یہ وہ کاف غار والا واقعہ آ گیا کہ جہاں پر کچھ جوان کچھ لوگ جو تھے وہ غار میں کچھ تین سو سال یا جتنا بھی عرصہ وہ سوئے رہے تو یہ ان کے اشارات ہیں جب تو ان پر مطلع ہوا تو ڈر کر بھاگ آنکھ سے نہ کہ قلب سے اور اصل خوشبخت وہ ہے جو غار کے دھانے پر سوئے تو کتے سے بڑھ کر شرف والا ہے غار کے دھانے پر چونکہ کتہ سویا تھا تو شیخ فرماتی ہیں تو کتے سے بڑھ کر شرف والا ہے لہذا ابواب کو لازم مت کر بلکہ دروازہ بند کر اسباب سے تعلق توڑ الوہاب کے پاس بیٹھ وہ تجھ سے بے ہجاب بات کرے گا اب یہ یہاں پر اسباب سے شیخ نے اس کو جھوڑ دیا کسی حال میں اس کے پاس مت بیٹھ اب یہ پچھلے سے ریلیٹڈ ہیں کہا کہ اب الوہاب کے پاس بیٹھ آگے اب ایک دوسرا سیناریو کسی حال میں اس کے پاس مت بیٹھ کیونکہ کلام محال ہے اگر اسباب نہ ہوتے تو حقائق بھی نہ جانے جاتے لہذا دروازہ کھول اور انہیں مت چھوڑ اب دیکھیں کس طرح پہلے اسباب سے اٹھایا الوہاب پہ لایا اب پھر دوبارہ الوہاب کے ہوتے ہوئے دوبارہ اسباب کی طرف رجوع یہی چونکہ شیخ کا ایک بنیادی کول ہے کہ اسباب جو ہیں وہ الوہاب کی طرف سے ہی ہیں تو انہیں الوہاب کی طرف سے ہی دیکھا جائے آگے اپنی فرج سے گندگی دور کر کئی تیرے لیے اس میں روح پھونکی جائے گی فرج سے گندگی دور مت کر بلکہ دیکھ کے ریجسٹر میں کیا لکھا ہے یا دیوان میں کیا لکھا ہے تو اب یہ آیانِ سبتہ کے طرف ڈریکٹ لے گئے ہیں چیزوں کو تاریکیوں میں اسے مت پکار تو مردوں سے زندوں میں آئے گا اور تاریک پردوں سے اسے مت پکار کیونکہ پکار نور میں ہے یہ مزید ابھی چل رہی ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو پہ اس کو مکمل کرتے ہیں اب اس ویڈیو کا ٹائم چونکہ ہو گیا ہے تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو مکمل کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ